مولانا صاحب میں آپ سے یہ گزارش کر رہا تھا آپ سے یہ سوال کر رہا تھا کہ جو فتاوی فتاوی اکفر بلی پلسانی اور ان کے چھوٹے بھائی مرزا بشیر احمد احمد نے اپنی اپنی کتابوں میں دیا تھے اور یہ وہ فتاوی جب اٹورنی جنرل یایہ بختیار نے نیشنل اسمبلی میں پیش کیے تو جماعت کی قیادت نے یعنی مرزا ناصر نے جو ان کے سوالات کے جواب دے رہے تھے خلیفہ سالس انہوں نے اس کے کیا جواب دیئے ہمیں آپ یہ بتائیں یہ میذر نامہ تو ہم ہزاروں دفعہ پڑ چکے ہیں یہ اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے اصل چیز وہ فتاوی تھے جن کی بنا پر ان مسلمانوں نے ہمیں کفر غیر مسلم عقلیت قرار دیا تھا میں تو آپ سے ان فتاوی کے متعلق پوچھنا چاہتا ہوں میں چلتے چلتے آپ کو یاد دیانی کرا دوں کہ مولانا محمد حسین بٹالوی صاحب نے جو مسیح مہود علیہ السلام کے خلاف اور ان کی جماعت کے خلاف فتاوی قفر دیئے تھے وہ مولانا محمد حسین بٹالوی کو ہندوستان کی عدالت میں آکے واپس لینے پڑے تھے آپ تاریخ مورخ احمدیت ہیں آپ جانتے ہیں اور آپ نے یہ تاریخ احمدیت میں لکھا بھی ہوگا کہ مولانا محمد حسین بٹالوی نے جو فتوہ قفر دیا تھا آخر اس کو عدالت میں واپس لینا پڑ گیا اسی طرح مرزا محمود احمد خلیفہ ثانی جنہوں نے کہ دوسرے مسلمانوں کے خلاف فتاوی قفر دیا تھے ان کو بھی یہ فتوہ انیس سو ترپن کی عدالت میں جسٹس منیر کے سامنے واپس لینا پڑ گیا کیا یہ ایسا ہوا یا کہ نہیں ضرور ہوا اس لیے کہ آج جسٹس منیر ریپورٹ ہمارے سامنے آ چکی ہے اور ہم بہت خوبی جانتے ہیں کہ جماعت احمدیہ کی جان اسی صورت میں چھٹی جب انہوں نے جب ان کے خلیفہ ثانی نے جسٹس منیر کے سامنے بیان دیا کہ اب ایک خط ملا ہے اب ایک فتوہ ملا ہے مسیح عبادت علیہ السلام کا کہ جو ان کی تکفیر نہیں کرتا جو ان کو مرتض نہیں کہتا ان کی نماز جنازہ پڑنا جائز ہے میں پوچھتا ہوں آپ سے آپ نے یہ طریقہ کار کیوں نہیں اپنایا آپ کے خلیفہ سالت نے یہی طریقہ کار کیوں نہیں اپنایا اور کیوں نہیں وہ فتاوی انیس سو چھوٹر کی اسمبلی میں واپس لیے گئے کیوں نہیں وہ کتابیں جن میں سے یہ فتاوی لیے گئے تھے یہ فتاوی پیش کیے گئے تھے آئینہ صداقت انوار خلافت حقیقت و نبوت اور کلمات الفصل کیوں نہیں واپس لی گئیں کیوں نہیں ان کا رد کیا گیا اسی اسمبلی میں تاکہ یہ نوبت نہ آتی آپ ہمیں دیانتداری سے بتائیں آپ کو نہیں بھولنا چاہیے کہ ایک نہ ایک دن آپ اللہ کے سامنے پیش ہونے والے ہیں بلکہ آپ تو عمر کے اس حصے میں آ چکے ہیں ماشاءاللہ آپ کو جو یہ سال مل رہے ہیں یہ بونس کے طور پر مل رہے ہیں آپ ایک عام انسان کے زندگی تو گزار چکے ہیں اب خدا کے پاس جانے کا وقت ہے خدا سے اگر آپ واقعی ڈرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ایک روز آپ لوگوں کی جواب تلبی ہونی ہے آپ کی بھی جواب تلبی ہونی ہے تو کم از کم اس خوف کو اس تقویٰ کو سامنے رکھتے ہوئے قوم کے سامنے سچ اور حق بیان کریں اور بتائیں کہ آپ نے انیس سے چوہتر میں کیا بیانات دیئے کیا جوابات دیئے آپ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ آپ کے وفد کی طرف سے یہ ایک آواز اٹھی تھی غالباً مرزا ناصر جو خلیفہ سالس سے انہوں نے اٹھائی تھی کہ اگر یہ کاروائی جو کہ سربا مہا کر دی گئی ہے اگلے بیس پچیس سال کے لیے اگر یہ شائع کر دی جائے تو آدھا پاکستان احمدی ہو جائے آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ان میں وہ کون سی بات تھی جس کے شائع ہونے کے بعد آدھے پاکستانی احمدی ہو جاتے کیا آپ آج بھی احمدیت کو پاکستان میں نہیں پیرانا چاہتے اسی طرح آپ نہیں چاہتے کہ آج اس پاکستان کی خواہشات کے مطابق آدھا احمدی ہو جائے تو کیوں نہیں اب آپ وہ کوششیں کرتے کیوں نہیں آپ اس کاروائی کو ہمارے سامنے لاتے آپ موجودہ حکومت سے مطالبہ کریں کہ وہ بیاد چکے ختم ہو چکی ہے اب اس کاروائی کو ہمارے سامنے لائیں لوگوں کو بتائیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہمیں غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا ہم چاہتے ہیں کہ یہ کاروائی تمام پاکستان کے لوگوں کے سامنے پیش کریں لہذا کیوں نہیں آپ لوگ کیوں نہیں آپ کا قلیفہ آج مرزا مسور احمد حکومت پاکستان سے اپیل کرتا کہ یہ کاروائی جس پر کے بیس یا پچیس سال کی پابندی لگائی گئی تھی اب اس کو ریلیز کر دیا جائے اب اس کو شائع کر دیا جائے امید ہے آپ ضرور اس بارے میں کوششیں کریں گے اور جماعت کے سامنے ایک صحیح تصویر کھینچیں گے صحیح صحیح بتائیں گے یہ کاروائی تو ایک دن ایک نہ ایک دن ہم سب کے سامنے آنی ہی ہے اسی طرح جس طرح جسٹس منیر ریپورٹ آ چکی ہے یہ کاروائی بھی اگر اس حکومت نے نہ شائع کی تو اگلی حکومتوں میں سے کوئی نہ کوئی شائع کر دے گی اور یہ آپ کا آپ جو کچھ آج چھپا رہے ہیں یہ تو اس باہر آنا ہی آنا ہے اور ایک دن ہم سب کو معلوم ہی ہونا ہے تو بجائے اس کے کہ حکومت ہمیں بتائے آپ ہمیں کیوں نہیں بتاتے آپ خدا خوفی کریں اللہ تعالیٰ سے ڈریں قوم کے سامنے سچ سچ بتائیں کیونکہ سچ قوم ایک حق بات آپ کے پاس قوم کی امانت ہے اس امانت کو اسی طرح قوم کے سامنے پیش کریں نہ کہ غلط بیانیاں اور عمر کے اس حصے میں جبکہ آپ کسی وقت بھی اللہ تعالیٰ کے پاس حاضری کے لیے جا سکتے ہیں کسی وقت بھی بلاوہ آ سکتا ہے یا تو آپ اقرار کریں کہ جو کچھ ہے اپنی جہان میں ہی ہے اگلے جہان کوئی جواب تربی نہیں ہونی پھر تو ایک اور بات ہے لیکن اگر آپ کا یہ ایمان ہے کہ آپ کی جواب تربی ہونی ہے تو ضرور آپ قوم کے سامنے ایک صحیح سچ اور حق پر مبنی بیان دیں گے ہم آپ کی ان ویڈیوز کا انتظار کریں گے چلتے چلتے میں آپ سے ایک دو سوالات اور پوچھ لوں مرزا بشیر احمد احمی نے اپنی کتاب کلمہ الفصل میں کہا ہے کہ ایک معمور من اللہ کا انکار تمام معموروں کا انکار ہوتا ہے اور ذلی نبوت آئندہ بھی آ سکتی ہے تو کیا آپ کا یہ ایمان ہے کہ وہ ذلی نبی ویسے ذلی نبی جیسا کہ مسیح احمد رہی صلی اللہ سلام تھے کیا آج بھی آ سکتے ہیں کیا نبوت کی ذلی چادر جو کہ ذلی طور پر مرزا غلام احمد مسیح احمد آس 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 موجود خلافت موجود خلیفہ کا مقام ہوگا اس کی کیا حیثیت ہوگی دوسرے کیا اللہ تعالیٰ اپنے وعدہ کے مطابق آئندہ بھی مجددین بھیجتا رہے گا یا کہ نہیں ان دونوں باتوں کا آپ یہاں آ کر اقرار کرے اور ہمیں ذنی طور پر تیار کرے کہ آئندہ بھی اگر کوئی مجددین یا مہدی یا ذلی نبی آئیں تو ان کو بھی ماننا ہمارا ہمارا ایمان کا تقاضہ ہے ہمیں ان کو ماننا پڑے گا میرے ان دونوں سوالوں کے جواب بھی آپ امید ہے اسی ویڈیو میں دیں گے میں اب اجازت چاہتا ہوں مجھے آپ سے کچھ نیک تمناوں کی امید ہے امید ہے آپ خاموش نہیں رہیں گے آپ ہمیں کچھ نہ کچھ بتائیں گے یہ قوم کے لئے آپ کی بہت خدمت ہوگی والسلام